ڈیلی ڈیلی صبح اٹھ کر سب سے زیادہ ٹینشن جو ہمیں ہوتی ہے کہ آج ہم لنچ باکس میں کیا بنایا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ دو طرح کی لنچ باکس رائز کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں جو بہت کم تل مسالوں میں ہم بنائیں گے اور دونوں ہی ریسیپی میں بینہ پیاز رسن کے بنانے والی ہوں کافی زیادہ ٹیسٹن ہیلڈی ریسیپی ہے آپ لنچ باکس میں تو کیری کریں سکتے ہیں ڈینر میں بھی کھا سکتے ہیں اور دونوں ہی ریسے بھی بہت فٹا فٹ والی ہے تو سب سے پہلے ہم بنا لیتے ہیں کون سپنچ رائز کیونکہ ابھی پالک سیزن میں ہے تو میں نے یہاں ایک کپ باسمتی رائز لی ہے کیسے یہ سپنچ رائز اب کسی بھی چاول سے بنا سکتے ہیں لیکن باسمتی رائز کا اور بھی زیادہ بڑھیاں بنتا ہے چاول کو میں نے یہاں اچھی طریقے سے دھولیا دو تین پانی سے اس کے بعد ایک کٹوری پانی چاول میں ڈال کر کے 30 منٹ کے لیے رسٹ پر رکھ دیں گے بندل پالک لیا ہے اگر آپ رائز زیادہ کوئنٹیٹی میں بناتے ہیں تو پالک کی کوئنٹیٹی بھی بڑھا لیجئے گا پالک کو میں نے یہاں اچھی طریقے سے دھول لی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک انچ ادھر کا ٹکرا اور پالک کو ہمیں بلانچ کرنا ہے تو کھولتے ہوئے پانی میں ہم پالک کو ڈالیں گے اور صرف 30 سیکنڈ کے لیے ہم ان کو گرم پانی میں ڈالیں گے اور پھر گرم پانی سے نکال کر کے تھنڈے پانی میں یعنی تو برہ پالے پانی میں ڈال دیں گے اس سے کیا ہوگا پالک کا جو کلر ہے وہ خراب نہیں ہوگا پالک اقدم گرین گرین ہی رہیں گے اور پھر تھنڈے پانی میں پالک کو ہم کچھ سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد وہاں سے بھی پالک کو مطلب تھنڈے پانی سے بھی پالک کو ہم نکال لیں گے پانی اچھی طریقے سے سکیوز کر کر پیس لیں گے اور ہمیں پالک پیس لیے یہ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ بڑھی آئی ہے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ فرش ایک دم گرین لگ رہی ہے اب پالک کو ہم رکھتے ہیں سائیڈ میں اور ہم لیں گے ایک ٹماتر تھوڑی سی دھنیا پتی ان کو پیس لیں گے ساتھ میں آپ چاہے تو ہری مرچی بھی پیس سکتے ہیں لیکن میں ویدو کو بھی ٹیسٹ کرواؤں گے اس کو کھلاؤں گے اس لئے میں تیکھا نہیں بنا رہی ہوں آپ چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں مرچی اور آپ چاہے نا تو روہ پالک کو ڈائٹلی پیس کر کے بھی پالک رائس بنا سکتے ہیں لیکن اس سے کیا ہوتا نا پالک میں کڑواپن رہتا ہے وہ سوفٹنس نہیں آتی ہے تو اس طرح سے بلانچ کی ہوئی پالک رائس آپ بنا کر دیکھی گا ٹرائے کر کے دیکھی گا یہ پر بہت اچھی بنتی ہے اب ہم کڑھائی میں لیں گے تین چمچ گھی ساتھ میں ڈالیں گے آتا چمچ جیرہ اور کچھ کھرے مسالے ایڈ کریں گے تین لانگ ایک فل چکری پانچ سے چھے ثابت کالے مرچ ایک چھوٹا سا دال چینی ایک ہری لائنچ اس طرح کھول کر کے ڈالیں گے ایک تیج پتہ آتا چمچ چھین اور اس پوائنٹ پہ گیس کفلیم اگدم لو رکھی گا نہیں تو کھرے مسالے جلد ہی جلنے لگتے ہیں ساتھ میں میں نے تھوڑے سے کاجو ایڈ کی ہے اور کاجو یہاں پہ میرے تھوڑے زیادہ ہی کامرہ کا انگل چینج کرنے میں آپ کاجو کا کلر تھوڑا سا لائٹ ہی رکھی گا اب ہم اٹھ کریں گے ٹماتر اور دھنیا کا پیسٹ جو ہم نے پیسٹ کر رکھی تھی ان کو ہمیں بہت زیادہ دیر تک بھوننا نہیں ہے بچ کچھ سیکنڈ کیلئے سوٹے کرنا ہے اگر آپ کو پیاز لسن اٹھ کرنا ہو تو پہلے پیاز لسن کو بھون لیں اس کے بعد ٹماتر کا پیسٹ اٹھ کیجئے گا اب میں یہاں پر رائس اٹھ کیوں رائس کا پانی میں نے نکال لیا تھا اس کے بعد چاول ڈالی ہوں اور چاول کو ہمیں بھوننا نہیں ہے سرپ میں مکس کر رہی ہوں گھی میں سارے چاول کوٹنگ ہو گیا اس کے بعد ہم یہاں پر پالے کی پیوری اٹھ کر دیں گے اور ساتھ میں اٹھ کر دیں گے ایک کپ کون یہ بوائل کون نہیں ہے رو کون ہے اور ہم اٹھ کریں گے پانی تو میں نے ایک کپ چاول لیتی تو دو کپ پانی ڈالیں گے اگدم ناب کر کے پانی ڈالے گا جتنا آپ چاوالے اتنا ہی پانی ڈالیں اس وقت کے منصور نمک ایڈ کریں گے اور مکس کر کے میڈیوم فلیم پر ان کو ہم ڈھک دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور میں نے ڈھکن چینج کیا کیونکہ وہ ڈھکن برابر نہیں تھی تو میں نے دوسرا ڈھکن لگا دیا اور جب چاوالے بوائل آنے لگے تو آپ دیکھ سکتا ہے بھی اوبال آرہی ہے تو اس پوائنٹ پر کیا کریں گے ہم نمبو کا چھلکا ایڈ کریں گے تو چھلکا آپ کو بہت ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے چھلنا ہے جو صرف اوپری پارٹ ہوتا نمبو کا وہ ہم ہلکا سا ایڈ کریں گے جو اندر والا وائٹ والا پارٹ ہوتا وہ نہیں ڈالیں گے نہیں تو کڑوا ہو جائے گا تو بہت ہلکے ہاتھوں سے آپ اسے گھسے دیکھیں میں کیسے ڈال رہی ہوں تو ایسے آپ کو دینا ہے اور آپ دیکھیں میں نے نمبو کے وائٹ والے پارٹ آپ بلکل بھی ایڈ نہیں کیے ہیں صرف اوپر والا اس کی نمبو ایڈ کریں گے اور اس سے نمبو میں اچھا سا فلیور آتا ہے آپ چاہتے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایڈ کیجئے گا بہت بڑھیاں لگتی ہے کھانے میں ایک الگ ٹکسٹ آتا ہے اور واپس ان کو ہم ڈھک کر کے ایک دم لو فلیم پر پانچ منٹ کے لئے کوک کریں گے اور پانچ سے چھے منٹ کے بعد میں پھر سے چیک کر رہی ہوں اور دیکھیں اس طرح سے چیک کریں گے اگر نیچے نیچے آپ کو لگے نا کہ ہلکا سا پانی ہے آپ کو دکھے گا تو آپ واپس ایک دو منٹ کے لئے کوک کر لیں لیکن یہاں پر بلکل بھی پانی نہیں تھا اچھی سے سوک چکی ہیں اور رائس بھی ہم چیک کر لیتے ہیں یہ اچھی طریقے سے کوک ہو گئی ہے اب اس پونٹ پر کیا کریں گے ہم گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور بننے کے ترنت بعد آپ نہ کھائیں پندر منٹ کے لئے ڈھک کر کے ریسٹ پر رکھ دیں اس کے بعد کھائیں تو کیا ہوتا ہے رائس سٹ ہوتی ہے تو کھانے میں اور بھی زیادہ اچھی لگتی ہے اور یہ سپینچ رائس ہم نے کڑھائے میں بنائی ہو تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا لیکن ایسا بلکل نہیں ہے دس سے بارہ منٹ بھی یہ بن کر ریڈی ہو گئی ہے اگر آپ پریشر کوکر میں بھی بناتے ہیں تو آپ کو ایک جس سے لگانے ہوں گی لیکن کڑھائے میں اگر آپ بنائیں گے تو کیا ہوگا نا اگر آپ لنچ وکس میں دیتے ہیں پیک کر کے تو یہ تھنڈی ہونے کے بعد بھی ٹائپ نہیں ہوگی جو چاوال ایک دم سوفٹ رہے گی کھانے میں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے آپ اس پالک رائس کی ریسپی کو ایک بار ضرور سے ٹرائے کر کے دیکھیں گا آپ لنچ وکس میں تو کیری کری سکتے ہیں آپ ڈینر میں لنچ میں بھی کھا سکتے ہیں کافی زیادہ ہیلڈی ٹیسٹی ریسپی ہے اور ہماری سپینچ کون رائس بن کر ریڈی ہے آپ انہیں اپنے من پسند رائتہ کے ساتھ سوف کر سکتے ہیں چلیے اب ہم بنا لیتے ہماری دوسری ریسپی یہ ہم ککٹ رائس سے بنائیں گے اور یہ پانچ منٹ میں بن کر ریڈی ہوگی کڑھائی میں لیں دو چمت تیل ساتھ میں آدھا چمت جیرہ جیرہ کریکل ہو جائے تو ہم دو بڑی سیچ کے ٹماٹر فائنگ چوپ کر کے ایڈ کریں گے اگر آپ کو پیاز نسان ایڈ کرنا ہو تو پہلے پیاز نسان کو تھوڑا سا سوتے کر لیں بھون لیں اس کے بعد ٹماٹر ایڈ کریں اب ہم نے اس وات کے نکارڈنگ نمک تاکہ ٹماٹر جلدی سے گل جائیں ایک چمچ پاں بھاجی کا مسالہ اور تھوڑی سی حلدی ٹماٹر اور مسالوں کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے تیل چھوڑنے تک اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے پتہ گوبی شبلہ مرچی گاجر لمبے لمبے شیپ میں کٹ کر کے اور چیزوں کی کوئنٹیٹی آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ساری سبجیاں ایک ایک کپ لی ہے دو کپ میں نے سویابین ڈالیا سویابین کو پانی میں بوائل کر کے سوفٹ ہو جا اس کے بعد ڈالیں گے اور ایک بیٹ ٹوٹ ایسے گریٹ کر کے ایڈ کریں گے ساتھ میں ایک چمچ کشمری لال مرچی پاوڈر اور ان کو ہم تھوڑا سا بھون لیتے ہیں مطلب ایک سیکنڈ کے لیے اور اس کے بعد ڈھک کر کے ایک دم لو فلیم پر دو تیر منٹ کے لیے کوک ہونے دیتے ہیں تیر منٹ کے بعد میں یہاں چیک کر رہی ہوں سبجیوں کو ہمیں یہاں پر اوبر کوک نہیں کرنا ہے لیکن تھوڑا سا ڈھک کر کے ہم اسی لیے کوک کریں گے کیونکہ سویابین میں سبجیوں کا فلیور اچھے سے انہینس ہو جو پان بھاجی کا مسالہ ہم نے ڈالا وہ اچھے سے کوک ہو جائے تو ٹیسٹ بہت بڑیا آئے گا اسی لیے سبجیوں کو ہم تھوڑا سا بھن لیں گے سویابین کے ساتھ اس کے بعد ہم ڈالیں گے کوکٹ رائس اور رائس اگزم تھنڈی ہونی چاہیے گرم گرم چاول مت اٹ کیجئے گا اب ہم نے لیے ایک کپ سپرنگ اونین ساتھ ہی بہت ساری دھنیا پتی اور ایک ہری مرچی اٹ کی ہے میں نے باقی تیخہ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ ہماری سویابین ویجیٹیبل رائس بن کر ریڈی ہے گیس کا فلم میں نے آف کر دیا ہے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور یہ پانچ منٹ میں بن کر ریڈی ہوئی ہے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ بڑیاں لگ رہی ہیں بیٹ روٹ کی وجہ سے بیٹ روٹ گریٹ کر کے اٹ کیجئے گا اگر کسی کو بیٹ روٹ نہیں پسند ہو تو آپ اس طرح سے اگر مطلب رائس میں ڈال کر بناتے ہیں تو سامنے والا انسان کھا بھی لے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا اتنی زیادہ ٹیسٹی اور اگر کلر فل بن کر ریڈی ہوئی ہے آج کی یہ دونوں ہی رائس کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہونا تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اور ایک بار آپ لوگ اپنے گھر پر ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اور یہ بلاو آپ چاہے تو اپنے من پسند رائیتہ کسا سف کر یا نہیں تو لنچ بکس میں کیری کریں جیسے مرجی ہو ویسے کھائیں کافی زیادہ ٹیسٹی ریسیپی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا see you see my next vlog بائی